بسم اللہ الرحمن الرحیم چنگیز خان نے خوشی اور اعتمناند کا اظہار کرتے ہوئے کہا اے یسو تائی تو نے اس سرزمین اور وہاں کے باسیوں کا کیا خوب نقشہ پیش کیا ہے قسم بھگ دو کی اب چین کی یہ سرزمین ہماری یلغار اور ترکتا سے بچ نہ سکے گی چین کا باسشاہ ہمیں اب بھی اپنا مات تحت اور باج گزار خیال کرتا ہے لیکن ہم اب اس قدیم اور فرسودہ نظریہ کو بدل ڈالیں گے اب ہم چین کی وہ حالت کریں گے کہ وہ ہمارا مات تحت اور خیراج گزار بن کر رہے گا اور اس کیلئے ہمیں خوب جنگی تیاریاں کرنی ہوں گی لیکن چین کی خلاف حرکت میں آنے سے پہلے ہمیں ایک اور مہم آن پڑی ہے اور اے یسو تائی تم اور جی بی نویان اگر اس پر رضا مندی کا اظہار کرو تو میں پرسوں ہی اس مہم پر روانہ ہو جانا چاہوں گا یسو تائی نے غور اور تجسس سے چنگیز خان کی طرف دیکھا اور پوچھا اے خان یہ کونسی مہم ہے جسے آپ اس قدر اہمیت دے رہے ہیں چنگیز خان نے نرم لہجے اور پشرفقت آواز میں کہا اے یسو تائی فی الوقت میری لئے تین اقوام کو مغلوب کرنا مقصود ہے اول جنوب کے تبتی اور کرا خطائی تم دونوں جانتے ہو کہ یہ دونوں ہی اقوام انتہائی جنگ جو ہیں بلکہ یہ دبلے پتلے تبتی جنہیں لوگ قضاک بھی کہہ کر پکارتے ہیں زیادہ خطرناک ہیں کیونکہ ان کا پیشہ ہی قضاکی اور رہزانی ہے اور اب تو یہ لوگ ہمارے سہرائی گوبی تک بھی لوٹ مار کرنے لگے ہیں جبکہ ان تبتیوں کے جنوب میں رہنے والے کرا خطائی اس کامے تبتیوں کی مدد کرتے ہیں اور اگر ہم نے جلد ہی ان لوگوں کی سرکوبی نہ کی تو یہ لوگ شہرائی ریشم کو بھی خطرے میں ڈال دیں گے کیونکہ ان کے حملے اور لوٹ مار اب شہرائی ریشم تک پیل چکے ہیں اور گزشتہ دنوں میں انہوں نے کئی تجارتی کاروان لوٹ لے ہیں اور اگر شہرائی ریشم بند ہو گئی تو تجارتی کاروان ہماری طرف آنا بند ہو جائیں گے اور اگر ایسا ہوا تو یاد رکھو ہم لوگ سہرائی گوبی میں حلاقت کا شکار ہو جائیں گے لہٰذا سب سے پہلے میں ان تبتیوں اور کرا خطائیوں کی خلافی حرکت میں آوں گا زرر اکر چنگیز خان نے کہا دوسری قوم جس نے ہمارا حدف بننا ہے وہ چینی ہے چین کا باسرہ ہمیں اپنا غلام اور محکوم سمجھتا ہے لیکن ہم نے اس پر غالب آنا ہے کہ اب ان سہرائوں کے ویشی اور بولے بسرے لوگ اس قابل ہو گئے ہیں کہ چین کو اپنا محکوم اور غلام بنا کر رکھیں اور تیسری قوم جس کے خلاف ہمیں حرکت میں آنا ہے وہ ہمارے مغرب میں بسنے والے ویشی کے غیظ ہیں ان کو زیر کرنے کے بعد ہم مزید مغرب کی طرف پیش قدمی کریں گے اور میں تم دونوں کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم ان ساری مہموں میں کامیاب و کامران رہیں گے کیونکہ مغرب اور مصر کو مفتو و تاراج کرنا ہمارے مقدر میں لکھا جا چکا ہے یسوتائی نے غور سے چنگیز خان کی طرف دیکھا پھر اس نے گہری سنجیدگی سے اس سے پوچھا اے خان یہ بات آپ اس قدر وسوق اور اعتماد کے ساتھ کیسے کہہ سکتے ہیں ہلکی ہلکی مسکراہت کے ساتھ چنگیز خان نے کہا اے یسوتائی میں یہ دعویٰ ایک اعتماد اور بروسے کے ساتھ اس بنا پر کر سکتا ہوں کہ میرے مشرق اور مغرب کو تاراج اور فتح کرنے سے متعلق میرے پاس میرے بزرگوں کا ایک خواب اس کی تعبیر اور پیشگوئی موجود ہے یسوتائی نے اس بار مزید تجسس سے چنگیز خان کی طرف دیکھا اور حیرت سے پوچھا اے خان کیا میں وہ خواب اس کی تعبیر اور اس سے متعلق پیشگوئی جان سکوں گا چنگیز خان نے کہا اے یسوتائی قسم برگدو کی میں نے تمہیں اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ عزیز رکھا ہوا ہے پھر کیوں کر میں تمہیں اس خواب سے متعلق نہ بتاؤں تم دونوں میرے انکشافات غور سے سنو چنگیز خان نے اصل بات شروع کی اور کہا ایسا ہے کہ ہم منگولوں کا جد عالی ایک شخص یوز بخر نام کا تھا وہ اپنے قبیلے کا سردار تھا اس کا بیٹا بوکا خان اور بوکا خان کا بیٹا تومین خان تھا تومین خان کے بیٹے کا نام قیدو خان تھا اور اس کے بیٹے کا نام بیستقر خان تھا بیستقر خان کے بیٹے کا نام تومنا خان تھا جس کے گیارہ بیٹے تھے ان میں سے نو تو اس کی ایک بیوی سے اور دو دوسری بیوی سے تھے ان دو کے نام اس نے قبل خان اور قاچولی جادر رکھے یہ دونوں سگے بائی تمام پیدا ہوئے تھے ایک روز قاچولی جادر نے خواب میں دیکھا کہ اس کے بائی قبل خان کے گریبان سے ایک ستارہ نکل کر آسمان پر پہنچا اور اپنی روشنی زمین پر بکرنے لگا تھوڑی دیر بعد ستارہ غائب ہو گیا اور اس کی جگہ دوسرا ستارہ نمودار ہوا اور اپنی روشنی سے زمین کو منور کرنے لگا پھر یہ بھی غائب ہوا اور تیسرا ستارہ نمودار ہوا پھر اس کے بعد چوتہ ستارہ ظاہر ہوا اور یہ چوتہ ستارہ اس قدر بڑا اور تیز روشنی والا تھا کہ تمام جہاں اس کی روشنی سے منور ہو گیا اس بڑے اور روشن ستارے کے بعد کئی چوٹے چوٹے ستارے آسمان پر نمودار ہو گئے تھے یہ خواب دیکھنے کے بعد قاچولی جادر کی آنکھ کھل گئی اور وہ اس کی تعبیر کے متعلق غور فکر کرنے لگا کہ اس پر پھر نیند کا غلبہ ہوا اور وہ سو گیا اس بار پھر اس نے ایک خواب دیکھا اور وہ یہ کہ خود اس کے اپنے گریبان سے ایک ستارہ نکلا اور آسمان پر چمکنے لگا اس کے بعد دوسرا پھر تیسرا غرض یک کے بعد دیگرے سات ستارے نمودار ہوئے اور ان سات کے بعد ایک آٹواں اور بہت بڑا روشن ستارہ نمودار ہوا جس کی روشنی سے تمام جہان روشن ہو گیا اور اس بڑے اور روشن ستارے کے غائب ہونے پر آسمان کئی چھوٹے چھوٹے ستاروں سے بڑ گیا اس کے بعد کچولی کی آنکھ کھل گئی اگلے روز اس نے یہ دونوں خواب اپنے باپ تومنا خان اور بائی قبل خان کو کہہ سنائے اور باپ سے ان کی تعبیر پوچھی تومنا خان نے ان دونوں خوابوں کی تعبیر بتاتے ہوئے کہا کہ پہلے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ قبل خان کی چوتھی پشت میں کوئی عظیمشان باسرہ پیدا ہوگا اور دوسرے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ کچولی جادر کی آٹھویں پشت میں بھی کوئی عظیمشان باسرہ پیدا ہوگا اور یہ کہ تومنا خان کی نسل ایک عرصہ دراست تک حکومت و سلطنت کی مالک رہے گی اس کے بعد تومنا خان نے دونوں بائیوں کو متحد و متفق رہنے کی نصیحت اور تلقین کی اور کچولی جادر یعنی کچولی بہادر اور قبل خان کے مابین ایک اہد نامہ لکھ کر ان پر دونوں کے دستخط کرا لیے اور اس پر اپنی مہرد ثبت کر کے اپنی خزانچی کے سپورٹ کرتے ہوئے کہا کہ یہ اہد نامہ نسل در نسل باقی رہنا چاہیے اس اہد نامے میں تحریر تھا کہ بازشاہت اور حکومت قبل خان کی اولاد میں رہے گی اور فوج کی سپہ سالاری کچولی جادر کی اولاد کے لیے مخصوص ہوگی اور اے یسو تائی پہلے خواب کی تعبیر کے مطابق قبل خان کی نسل سے جو بڑا اور زیادہ روشن ستارہ نمودار ہوا وہ میں ہوں اس لئے کہ قبل خان کے بعد اس کا بیٹا قویلہ خان اور قویلہ خان کا بیٹا برطان خان منگولوں کا حکمران ہوا برطان خان میرا دادا تھا اور برطان خان کے بعد میرا باپ یسوکائی حاکم بنا اور اب چوتھی جگہ میں منگولوں کا بازشاہ بنا ہوں اور کچولی جادر کے اس پہلے خواب کے مطابق میں ضرور مسرق مغرب میں دور دور تک حکمرانی کروں گا اور میری طرح وہ بھی ایک عظیم اور خوش قسمت بازشاہ ہوگا جو کچولی جادر کی آٹھویں پشت میں سے ہوگا کچولی بہادر کی آٹھویں پشت کا یہ خوش قسمت بازشاہ تیمور لنگ تھا کیونکہ کچولی جادر کا بیٹا امیر و مہبی برلاس تھا پھر برلاس کا بیٹا امیر سوک مہبس حاکم ہوا پھر اس کا بیٹا امیر کراجار کراجار کے بعد اس کا بیٹا امیر البحل پھر امیر یلنگر اور پھر امیر برکل اس کے بعد امیر تراخانی تیمور کا باب اور آخر میں آٹھیں پشت پر ترہ خانی کا بیٹا امیر تیمور ہوا جس نے چنگیز خان سے بھی بڑھ کر نام پیدا کیا اے یسو تائی کیا اب تم مانتے ہو کہ مشرق اور مغرب کی فتوحات میرا مقدر ہے یسو تائی نے کہا یہ آپ نے آج عجیب سا انکشاف کیا ہے تہم میں اسے تسلیم کرتا ہوں اب آپ یہ بتائیں کہ آپ جنوب کے تبتیوں اور کرہ خطائیوں کے خلاف کب یلغار کرنا چاہتے ہیں چنگیز خان نے فیصلہ کن لہجے میں کہا میں چاہتا ہوں کہ پرسوں ہم یہاں سے جنوب کی طرف اپنی لشکر کے ساتھ کوچھ کر جائیں اور تبتیوں اور کرہ خطائیوں کو ایسا سبق دیں کہ آنے والے دنوں میں وہ قضاء کے علور تمار ترہ کر کے ہمارے متی وفن مربردار بن کر رہیں اگر ہم ان پر غلبہ پانے میں کامیاب رہے تو اس کا یہ بھی فائدہ ہوگا کہ شہرائی ریشم محفوظ ہو جائے گے اور مغرب اور مصرق اور جنوب کے تجارتی کاروان باقائدگی سے ادھر کاروخ کر کے ہمارے ساتھ مال کا لیندین کرتے رہیں گے اور ان کے آنے سے نہ صرف انہیں بلکہ ہمیں بھی فوائد حاصل ہوتے رہیں گے لہٰذا میری طرف سے یہ تائے ہے کہ پرسوں ہم جنوب کی طرف کوچھ کریں گے جبی نویان جو اب تک خاموش تھا اس نے بھی زبان کھولی اور کہا اے خان یہ جو آپ نے دو خواب بیان کیے ہیں یہ عجیب سے ہیں اور انہوں نے مجھے ایک جستجو میں ڈال دیا ہے چنگیز خان نے مسکراتے ہوئے کہا یہ تو کچھ بھی نہیں سنو میں اپنے اور اپنے قبیلے سے متعلق دو اور ایسے واقعات تم کو سناتا ہوں جو اور زیادہ حیرہ زیادہ کرنے والے اور عجیب ہیں ان میں پہلا یہ ہے کہ یہ بات تو تم لوگوں کے علم میں ہوگی کہ ان سرزمینوں کے اندر جتنے بھی قبائل آباد ہیں وہ بنیادی طور پر ترک ہیں اور یہ سب ترک یافت بن نوح کی آولاد سے ہیں سنو ہماری بائی سلجو کی ترکوں کے مسلمان ہونے اور خراسان کی طرف خروج کرنے سے پہلے ترکوں میں دو اور نئے قبیلے دو حقیقی بائیوں کے نام سے نامزد ہو چکے تھے اور ان حقیقی بائیوں کے نام منگول اور تاتار تھے سلجو کیوں کے مسلمان ہونے اور شہرت و عظمت حاصل کرنے کے وقت یہ دونوں قبیلے ناقابل التفات اور بہتی بیحقیقت اور کم حیصیت تھے پھر رفتہ رفتہ منگول اور تاتار کی اولاد میں ترقی اور نفوس کی کسرت ہوتی چلی گئی اور ان دونوں قبیلوں نے الگ الگ جگہوں پر سکونت اختیار کر کے جدہ جدہ سپرداریاں قائم کر لیں منگول اور تاتار کے باپ کا نام البخر تھا منگول کا بیٹا کرا خان اور کرا خان کا بیٹا ارغون خان تھا ارغون خان کے اہد میں اس کے قبیلے کے ایک شخص نے پائیوں والا رت ایجاد کیا ارغون خان نے اس ایجاد کو بے حد پسند کیا اور رت بنانے والے کو کانکلی کا خطاب دیا چنانچہ ترکی زبان میں گاڑی اور رت کو کانکلی کہا جاتا ہے اور موجد کی اولاد کو قبیلہ کانکلی کہہ کر پکارا جانے لگا ہاں تو ارغون خان کا بیٹا تنگیز خان تھا اور آگے اس کا بیٹا منگلی خان اور منگلی خان کا بیٹا ایل خان تھا ایل خان کے بیٹے کا نام قیان اور قیان کے بعد اس کا بیٹا تیمور تاش اس کا جنرشین ہوا تیمور تاش کا بیٹا منگلی اور منگلی کا بیٹا پلاوز خان تھا سنو میرے عزیزو پلاوس خان کی ایک بیٹی تھی جس کا نام علان قواہ تھا علان قواہ کی شادی اپنے چچہ زاد دو بیان سے ہوئی تھی جس سے علان کے ہاں دو بیٹے یکدائی اور یجکدائی پیدا ہوئے یہ دونوں بچے ابھی کمسن ہیں تھے کہ ان کا باپ دوبہ بیان مر گیا اور اس کی مرگ پر اس کی بیوی علان قواہ کو قبیلے کا سردار بنا دیا گیا ایک روز علان قواہ اپنے کمرے میں رات کو سونے کے لیے تنہا لیٹھی تھی کہ اس نے اپنے کمرے کے کڑکی میں سے ایک روشنی اندر داخل ہوتے دیکھی اور یہ روشنی قرصی آفتاب کے شکل میں تھی یہ روشنی اچانک علان قواہ کے موں میں داخل ہو گئی علان قواہ گبرا کر اٹھی اور اپنی ماں کے علاوہ اپنی سہیلیوں کو بھی اس واقعے کے اطلاع کر دے اس واقعے کے چند ہی روز بعد علان قواہ نے اپنے آپ کو حاملہ محسوس کیا پھر جب اس کے حمل کے آثار نمائیں ہوئے تو لوگوں نے پتہ چلنے پر اپنی ملکہ علان قواہ کو خوب لانتان کی اس پر ملکہ علان نے اپنے تمام اکابرین قوم کو جمع کیا اور ان سے کہا مجھے اس معاملے میں الزام نہ دو اگر تم لوگ حقیقت حال جاننا چاہتے ہو تو چند راتوں تک میرے محل سے باہر قیام کرو پھر تم پر آپ سے آپ سارا حال کھل جائے گا چنانچہ اکابرین قوم میں سے کچھ نے رات کے وقت ملکہ کی خوابگاہ کے باہر پہرہ دینا شروع کر دیا رات کو انہوں نے دیکھا کہ ایک روشنی آسمان سے اترتی ہے اور ملکہ کی خوابگاہ کی طرف چلی جاتی ہے کچھ دیر بعد یہ روشنی ملکہ کے کمرے سے نکلتی ہے اور واپس بلندیوں کی طرف نکل جاتی ہے اس مشہدے کے بعد سب کو ملکہ کی صداقت کا یقین آ گیا ایام حمل گزرنے کے بعد ملکہ کے ہاں تین بیٹے پیدا ہوئے جن کے نام بوتون قیقی یوسفین سالجی اور بوز بخر تھے اب ملکہ کے پانچ بیٹے ہو گئے تھے یکدائی اور یجکدائی کی اولاد تو قبیلہ درلیکن سے معصوم ہوئی بوتون قیقی کے اولاد قوم قیس کے نام سے اور یوسفین سالجی کی اولاد قوم سالجیوت کہلائی جبکہ بوز بخر کی اولاد بوز بخری کہلائی ملکہ آلان قوا کا بیٹا بوز بخر اپنی ماں کے بعد اس کا جانشین بنا بوز بخر اپنے آپ کو آفتاب کا بیٹا کہا کرتا تھا یہ مشہور عباسی جرنیل ابو مسلم خراسانی کے زمانے میں گزرا ہے چنگیز خان اور تیمور لنگ دونوں اسی کے نسل سے تھے اور میں اسی بوز بخر کی اولاد میں سے ہوں جیسا کہ میں تمہیں پہلے خواب کے سلسلے میں بتا چکا ہوں یہ تو ایک واقعہ ہے اب دوسرا واقعہ سنو جو میری اپنی ذات سے متعلق ہے اپنے بچپن میں اے میرے عزیزو میں نے ایک خواب دیکھا تھا کہ میرے دونوں خاتوں میں تلواریں ہیں اور جب میں نے اپنے دونوں بازو مشرق اور مغرب کی طرف پہلائے تو ان دونوں تلواروں کے سرے افق مشرق اور مغرب تک جا پہنچے یہ خواب جب میں نے اپنی ماں سے کہا تو اس نے یہ تعبیر بتائی کہ میرا بیٹا مشرق اور مغرب کے تمام لوگوں کو آگاہ کرے گا اور اس کے ہاتھوں سے بڑی خون ریزی ہوگی اس طرح میری ماں یہ بھی کہا کرتی تھی کہ جب میں پیدا ہوا تو میرے دونوں خاتوں کی مٹیاں بند تھی اور جب ان مٹیوں کو کھول کر دیکھا گیا تو ان کے اندر خون منجمت تھا اس منجمت خون کو دیکھ کر لوگوں نے یہ رائے قیم کی کہ یہ لڑکا بڑا خون ریز ہوگا اب اے یسوتائی اور جبی نویان تم دونوں بتاؤ کہ یہ دونوں واقعات اس خواب والی واقعے سے بھی عزیب ترہ ہیں یا نہیں چنگیز خان کے ان انکشافات پر یسوتائی تو اپنی جگہ پر خاموش بیٹا رہا پر جبی نویان نے بہت اثر انگیزی سے کہا اے خان ایسے اور اس قسم کے خرق آدات اور واقعات یاد میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار سنے ہیں لہٰذا میں ان سے بہت متاثر ہوں اے خان کیا یہ ممکن نہیں کہ ہم دونوں اب جا کر آرام کریں کہ پرسو ہمیں تبتیوں اور کرا خطائیوں کی خلاف مہم پر روانہ ہونا ہے چنگیز خان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا ہاں اب تم دونوں جا کر آرام کرو کہ پرسو ہم لوگوں نے ایک نئی مہم کا آغاز کرنا ہے یسوتائی اور جبی نویان وہاں سے اٹھ کر چلے گئے جب وہ دونوں مہمان خانے سے باہر آئے تو یسوتائی نے دیکھا وہاں بولائی کھڑا بے چینی سے اس کا انتظار کر رہا تھا بولائی نے آگے بڑھ کر یسوتائی کو گلے لگاتے ہوئے کہا اے جان ام میں کب سے یہاں کڑا تمہارا منتظر ہوں پھر اس نے اس سے الگ ہوتے ہوئے کہا میں اندر آ جاتا لیکن پھر سوچا کہ شاید اس وقت چنگیز خان تم دونوں سے کسی اہم مسئلے پر گفتگو کر رہا ہو لہٰذا میں نے مہمان خانے کے اندر جانا مناسب نہ سمجھا جس وقت ایک غوری گھر پہنچا اور اس نے مجھے یہ بتایا کہ تم اپنی مہم میں پوری طرح کامیاب لوٹے ہو میں اسی وقت باگتا ہوا ادھر چلا آیا یسوتائی بولائی کے باتوں پر مسکرا رہا تھا جبکہ وہ اسی اپنے ساتھ لپٹائی ہوئے گھر کی طرف لے جا رہا تھا یادوں کے آئینوں کی گھرد کی طرح اڑتی رات اپنے اختتام پر تھی ایسے میں تموجو جیل بیکال کی طرف سے شہر کی طرف آ رہا تھا اس کے ساتھ اس کے چند مسلح ساتھی تھے جیل کی سطح پر گہری کوہر پہلی ہوئی تھی اور کراکرم شہر بھی اس وقت ہلکی ہلکی کوہر میں ڈوبا ہوا تھا تموجو شہر کے نزدیک آیا تو اس نے دیکھا تین افراد شہر کراکرم کے اندر داخل ہونے کو تھے تموجو نے اپنے ساتھیوں سے کہا یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں جو اتنی صبح شہر میں داخل ہونے والے ہیں جیسے کہ آسمان کے جلا وطن فرشتے ساگوان کے جنگل میں داخل ہونے کو ہوں ان میں سے دو عورتیں ہیں اور ایک مرد آؤ دیکھتے ہیں یہ لوگ کون ہیں اس کے ساتھی تموجو نے گھوڑے کو محمیز لگا دی اس کے ساتھی بھی اپنے گھوڑے اس کے ساتھ ساتھ دوڑا رہے تھے تموجو جب اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان کے قریب پہنچا تو وہ تینوں اپنے گھوڑوں کو روک کر کھڑے ہو گئے یہ تینوں کرتینہ نیاہ اور کسیمہ تھے تموجو نے کرتینہ کو پہچان لیا اور اسے مخاطب کر کے کہا اے میری بیٹی اگر میں غلطی پر نہیں ہوں تو تمہارا نام کرتینہ ہے میں نے تمہیں اس وقت دیکھا تھا جب جہاں اسی سرزمین میں یسوتائی نے مقولی سے تمہاری حفاظت کی تھی اور مجھے یہ بھی علم ہے کہ اب تم میرے پیارے یسوتائی کی منصوبہ ہو کرتینہ نے کسی قدر پریشانی اور تجسس سے تموجو کی طرف دیکھا اور کہا آپ کا اندازہ درست ہے میں یسوتائی کی منصوبہ کرتینہ ہوں اور یہ میرے ساتھ میری بستی ہی کے رہنے والے ہیں ان کے نام قسیمہ اور نیاہ ہیں یہ دونوں میاں بیوی ہیں تموجو نے گھوڑا آگے بڑھا کر قسیمہ سے مسافہ کیا اور کہا شاید آپ تینوں مجھ سے واقف نہ ہوں میں منگولوں کے سردار چنگیز خان کا چوٹا بائی تموجو ہوں اور ایک طرح سے یسوتائی کا ام بھی ہوں کہ یسوتائی کے باپ کی موت کے بعد منگولوں کے اندر سب سے زیادہ میں نے ہی اس کی دیکھ بال کی ہے پھر تموجو نے کرتینہ سے پوچھا پر اے بیٹی تو اکیلی اس طرف کیوں آئی ہے تیرے ماں باپ کہاں ہے میں تو یسوتائی کو اس بات پر آمادہ کرتا رہا ہوں کہ وہ جلدی سے تجھے بیوی بنا کر اپنے گھر لے آئے لیکن شاید وہ اپنی ماں اور بہن کے ملنے پر ایسا کرے ہاں تو میں نے پوچھا تھا کہ تمہارے ماں باپ کہاں ہے یسوتائی مجھے تم لوگوں کے بارے میں سب کچھ بتا چکا ہے تموجو کے سوال پر کرتینہ رو دی قسیمہ نے تموجو کو کرتینہ کے ماں باپ کے قتل ہو جانے اور پھر اسے سہرائی گوبی یسوتائی کی طرف لانے کی تفصیل سنائی تموجو یہ حالات سن کر افسردہ ہو گیا جبکہ کرتینہ ابھی تک سر جھکائے رو رہی تھی تموجو سملہ اور اسے تسلی دیتے ہوئے بولا اے میرے بیٹی نہ رو ہم تیرے ماں باپ کے قتلوں کو تلاش کر کے انہیں خوفناک سزا دیں گے اس وقت قسیمہ نے کہا کرتینہ کے ماں باپ کے قتلوں کی تلاش میں اور میری بیوی نے اپنے ذمہ لے لی ہے اور ہم انقریب اصل مجرم کو یسوتائی کے سامنے لاکڑا کریں گے پھر وہ جو چاہے اسے سزا دے کرتینہ نے اپنے آپ کو سنبھالا پھر تموجو نے کہا تم لوگ میرے ساتھ آؤ کرتینہ نیا اور قسیمہ نے گھوڑوں کو ایر لگائی اور اس کے ساتھ کھولیے تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد تموجو پھر بولا کرتینہ میری بیٹھی یسوتائی ان دنوں کراکرم شہر میں نہیں ہے کیونکہ ہمارا لشکر جنوب کے تبتیوں اور کراکھتائیوں کی سرکوبی کے لیے گیا ہوا ہے اور وہ لشکر کے ہمرا گیا ہے مجھے امید ہے بہت جلد ہمارا لشکر اس مہم کو نمٹا کر لوٹ آئے گا اپنے بائی چنگیز خان کی عدم موجودگی میں اب مسکن کی حفاظت اور نگرانی میرے ذمہ ہیں اب تم یہی رہو گی میری بیٹی بولائی اور ایغوری بھی یہی ہیں وہ دونوں تمہیں خوش رکھیں گے ایغوری کو چنگیز خان اپنے ساتھ لے جاتا مگر ان دنوں اس کی طبیعت ناساس تھی لہٰذا اسے یہی چھوڑ دیا گیا بہرحال وہ اب بالکل ٹھیک ہے کرتینہ غور سے تموجو کی باتیں سنتے رہی یہاں تک کہ وہ یسوتائے کے گھر کے سامنے آ کر رک گئے تموجو نے بلند آواز میں پوکار کر کہا بولائی ایغوری کہاں ہو تم دونوں بولائی اور ایغوری تقریباً باکتے ہو بہر آئے کرتینہ کو دیکھ کر بولائی تیجی سے اس کی طرف بڑھا پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور ایغوری سے اس کا تعرف کرایا اتنی دیر میں کرتینہ نیا اور کسیمہ تینوں اپنے گوڑوں سے اتر آئے ایغوری نے بھی کرتینہ کے سر پر دست شفقت پھیرا اس موقع پر اداس اور غم میں ڈوبی ہوئی یاسید سے بری آباز میں کرتینہ نے بولائی سے کہا یہ میرے ساتھ میری سہیلی نیا اور اس کا شہر کسیمہ ہے یہ دونوں مجھے یہاں چھوڑنے آئے ہیں اس لیے کہ میرے ماں باپ مارے گئے ہیں پھر اس نے رو رو کر بولائی اور ایغوری کو سارے واقعات سے آتاہ کیا بولائی اور ایغوری بے حد پریشان ہو گئے تاہم دونوں بڑی فراخدلی کے ساتھ نیا اور کسیمہ سے ملے تموجو نے بولائی اور ایغوری کو ایک طرف بلایا اور رازداری کے ساتھ ان سے کہا سنو شاید تم دونوں کو علم نہ ہو لیکن میں جانتا ہوں یہاں کچھ لوگ کرتینہ کے دشمن بھی ہیں لہٰذا جس ہوتائی کی لوٹنے تک اس کی حفاظت میری ذمہ دھاری ہے میں اپنے دو جوانوں کو یہاں مقرر کر رہا ہوں جو دن رات تمہارے مکان کے آج پاس رہ کر کرتینہ کی حفاظت کریں گے اب تم انہیں اندر لے جا کر ان کی دیکھ بال کرو ایغوری فوراں ان تینوں کے گوڑوں کو استبل کی طرف لے گیا جبکہ بولائی نیاں کسیمہ اور کرتینہ کو مکان کے اندر لے گیا